اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو شام کو عشاء کی نماز کے بعد تو تین الائچی یعنی کہ جو ہم لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں جس کو کچھ لوگ سفید الائچی بھی کہتے ہیں ان تین الائچیوں کو لے کر کے اپنے سامنے رکھیں اور اس پر قرآن مجید کے تیس میں پارے کی ایک چھوٹی سی سورے پڑھ کر ان الائچی پر دم کریں اور اس کو کسی کاغذ میں بند کریں یعنی کہ کاغذ کی ایک پڑیاں بنا لیں اور اس کاغذ کی پڑیاں کو اپنی جیب میں رکھیں تو اس سے فائدے یہ ہوں گے یہ ہم آپ کو روحانیت کی بہت کامیاب چیز بتا رہے ہیں ماہرین اور عاملین کا آزمایا ہوا نسکہ ہے ماہرین یعنی کہ جو بڑے بڑے عالم لوگ ہیں ان لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے کیونکہ جس سورے کی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے دنیا کے تمام نظام کو اس سورے کے اندر سمیٹ کے رکھا ہے اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا جو شخص ان الائچی کو پڑھ کر اپنی جیب میں رکھے گا وہ دشمن سے بچا رہے گا دوسری چیز خیر و برکت ہوگی حفاظت رہے گی تیسری چیز وہ جذبی حاجت یا مقصد کے لیے اس وقت میں دعا کرے گا وہ دعا انشاءاللہ تبارک وطالعہ لازمی پوری ہوگی اچانک سے آنے والے حادثات سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اس سے ہر دلی مراد پوری ہوتی چلی جائے گی ہر خواہش ہر مقصد پورا ہوتا چلا جائے گا تو بہت جلدی سے اس کا طریقہ سمجھ لیجئے صرف تین الائچی پر آپ کو اس کو پڑھنا ہوتا ہے آپ ویڈیو دیکھنے کے فوراں بعد میں ہی اس نسکے کو آزما سکتے ہیں لیکن اس کی ترتیب یعنی کے طریقہ جو اس کے شرائط ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایک بات کو آپ کو بہت دھیان سے سمجھنا ہوگا تو آئیے دوستو سمجھ لیجئے طریقہ سب سے پہلی چیز گھر کا کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے اب جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا اس کا پاک صاف اور بابا زو ہونا ضروری ہے اور جس جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے اگر کسی کمرے میں بیٹھ کر اس عمل کو کر رہے ہیں تو اس کمرے میں کسی جاندار چیز کی تصویر یا کسی ہیرو ہیروین کی تصویر نہیں ہونا چاہیے اور اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ کو باتچیت نہیں کرنی ہے یعنی کہ جتنی دیر آپ کا یہ عمل چلے اتنی دیر آپ کو بالکل خاموش رہنا ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے تین الائی جی کو اپنے سامنے رکھئے گا اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کے یادو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ تیس میں پارے کی یہ جو سورہ ہے اس سورہ کا نام سورہ کوسر یعنی کہ اسی طریقے سے سات مرتبہ یعنی کہ صرف سیون ٹائم آپ کو اس سورہ کوسر کو پڑھنا ہے اور جب سات بار پڑھ لیں تو اس کے فوراں بعد تین بار آخیر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کے بعد جو آپ کے سامنے تین الائچی رکھی ہوئی ہیں ان کو اٹھائیے اور اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ لیجئے اور موکے نزدیک لاکر تین بار انہیں تینوں الائچیوں پر دم کر دیجئے یعنی کہ ان تینوں الائچیوں پر پھوک دیجئے اب آپ کا وضیفہ تو ختم ہو جائے گا تو آپ لوگ وہیں پر بیٹھے رہیں اور پھر آخر میں سچے دل سے اللہ پاک سے اپنے ان تمام مقصد تمام بکڑے کام تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگے ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی دعا رد نہیں جائے گی اب آپ لوگ وہاں سے اٹھ جائیں آپ کی یہ پڑھیوی جو تین الائچی ہیں ان کا استعمال آپ خود بھی کر سکتے ہیں یا پھر کسی کو یہ الائچی پڑھ کر بھی دے سکتے ہیں اگر خود استعمال کریں تو اپنے سینے کے پاس جو جیب آتی ہے اس جیب میں آپ لوگ ان تین الائچیوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں جو لیڈیز ہیں وہ اپنے پرس وغیرہ میں بھی رکھ سکتی ہیں یا پھر جہاں وہ چاہیں وہاں پر رکھ سکتی ہیں یا پھر آپ لوگ چاہیں تو ان تین الائچیوں کو پڑھ کر ایک کپڑے میں پیک کر کے اپنے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں ہمیشہ ان الائچیوں کو اپنے پاس رکھیں ہر بری چیز سے بچے رہیں گے خیر و برکت ہوئے گی بگڑے کام بننے لگیں گے جس بھی کام کے لیے انشاءاللہ گھر سے قدم نکال ہوگے آپ کے وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق ہونے لگیں گے قرآن پاک کا یہ عمل ہے اگر آپ لوگ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لازمی اس سے فائدے ملیں گے پیارے دوستو اگر آپ لوگوں کا دل ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو جن سے بھی آپ محبت کرتے ہیں یا جن کی آپ لوگ چاہتے ہیں حفاظت ہو ان تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے گا اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مدھم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیو اس کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گاؤس پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں